ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا خوشت دوست و اکرانت جو شیعہ پر سواکت کرتا ہوں میرے ویمسٹر میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں ویڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ خبر ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں ابنی سب سے پہلی خبر کے بات کریں گے تو وہ رشیا اور یوکرین کی ید کو لے کر آ رہی ہے ایو نے یہ گھوشنا کی ہے کہ رشیا پر وہ کڑے سینکشنز لگانے والے ہیں ابھی تک کیا کر رہے تھے ابھی تک کیا ان پر سینکشنز نہیں لگے ہوئے تھے اب وہ آئیلز پہ بھی سینکشنز لگانے جا رہے ہیں ایکچول میں یورپین یونین کے ایسے بہت سے دیس ہیں جو ابھی بھی رشین آئیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے دیرے دیرے ان سے ڈیپینڈنسی کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایو کے ستائیس ممبر دیسوں میں سے کئی ممبر دیس اس چیز کے لیے اگری ہو گئے ہیں کہ ہاں دیرے دیرے وہ رشین آئیل پہ ڈیپینڈنسی کم کر دیں گے اور رشیا پہ دیرے دیرے ان کے بینکوں پہ اس کی پیمنٹ لینے کے لیے سینکشنز سٹارٹ کر دیے جا سکتے ہیں اس کے لیے آوہن بھی کیا گیا ہے ایو کے دوارا پر وہیں ہنگری اور سلواکیا جیسے بھی دیس ہیں جنہوں نے ساب ساب یہ منہ کر دیا ہے کہ وہ اس رشین سینکشنز کا بھاگ نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ تیل کے ویاپار کو بند نہیں کر سکتے ہیں یہ کلیر نہیں ہے کہ ان پر بھی وہ سینکشنز لگائے جائیں گے کیونکہ نہیں پر یہ ضرور کلیر ہے کہ ایو اب رشیا پر آئل کھریدنے پر بھی سینکشنز لگانے کے اچھک ہو چکا ہے وہیں ایو نے گیس کے اوپر کوئی بھی سینکشنز لگانے کی بات نہیں کہی ہے کیونکہ یورپ میں بہت سے ایسے دیس ہیں جو کی رشین گیس کا استعمال کرتے ہیں گھروں کو گرم کرنے کے لئے اور ان کے دوبارہ کسی دوسرے دیس سے یا اس کا کوئی سبسیچیوٹ وہ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی کیس پر سینکشنز نہیں لگائیں گے اور ابھی حال فیلال میں تو وہ بلکل بھی نہیں لگانے والے ہیں یعنی کہ پورا سوارتی بیوار ہے جس کی ویوستہ باہر سے وہ ہو جا رہی ہے وہ رشیا سے نہیں کر دیں گے جس کی ویوستہ باہر سے نہیں ہو پا رہی ہے وہ رشیا سے خریدیں گے اور دوسروں کو بھی کہیں گے کہ بھائیہ تم یہ چیزیں خرید سکتے ہو یہ چیزیں نہیں خرید سکتے ہو وہیں اگر بھارت کو بھاشن دینی کی بات ہے تو یو ایس اور ویسٹن کنٹریز سب کے دوارہ بھاشن دیا گیا پر بھارت رشیا سے ابھی بھی تیل خرید رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یوروپین دیس آلریڈی رشیا سے تیل خرید رہے ہیں تو وہ بھارت کو بھاشن نہیں دے سکتے تھے پر بھارت یہاں پر رشیا کی مضبوری کا بھی تھوڑا اور فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے انڈرنیشن مارکٹ میں تیل کی قیمتیں 100 ڈالر سے اوپر ہیں بھارت کو یہ ریائیتی درد پہ رشیا دے بھی رات پر بھارت نے کہا ہے کہ 70 ڈالر پرتی بیرل کی تحت اگر بھارت کو رشیا آئل بیچنے کو تیار ہوتا ہے تو بھارت ان سے آئل خریدنا شٹارٹ کر دے گا حال فلحال میں بھارت کی سرکاری کمپنیوں کے دوارہ رشیا سے آئل خریدنا کم کیا گیا ہے وہ اس قرآن سے کیا گیا ہے کہ ان کی انسورنس میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں پلس یو ایس کے شنکشنز کا بھی خطرہ ہے ان خدروں کے کمپنشیشن اور زیادہ انسورنس کے خرچے کے قرآن بھارت نے رشیا سے یہ کہا ہے کہ ہمیں سستہ تیل دو تب ہی ہم تم سے خرید پائیں گے بھارت کے دوارہ جب سے یوکرین پر رشیا نے اٹیک کیا ہے تب سے چالیس میلین بیرل خرید لیا گیا ہے جو کہ دوزار اکیس میں رشیا سے خریدے گئے تیل سے بیس پرسنٹ زیادہ ہے اور وہ کیول ہن لوگوں نے تین سے دو مہنے میں ہی پرابت کر لیا ہے رشیا سے بھارت کا خرید بڑھ رہا ہے اس صاف صاف دیکھ رہا ہے سستہ تیل اگر رشیا میں دیتا ہے تو بھارت کے لئے اور زیادہ بینیفیشل ہے بات کرتے ہیں سبحان بوز جی کے بارے میں وہ جتنے بڑے کرامتیکاری تھے اتنی کم جانکاری ان کی لائف سے جڑی ہماری ہسٹری بک میں اپلابد ہے ان کی زندگی سے جڑی جیادہ جانکاری آپ کوکو ایف ایم پہ اس آڈیو بک کو سن کر پرابت کر سکتے ہیں کوکو ایف ایم بھارت کا لیڈنگ آڈیو بک ایپ ہے جس کے پاس ایک ہزار گھنٹوں سے زیادہ کی آڈیو بک لیبریری موجود ہے اس ایپ کی ریٹنگ 4.5 ہے اور ان کے پاس نون سکشنل کٹیگری کی ایک ہیوز لائفریری اپلابد ہے آپ کوکو ایف ایم پہ اپنی ریجنل بھاسا میں اپنے فیوریٹ ٹاپک پر کچھ اور آڈیو بک بھی سن سکتے ہیں یہ ایک میڈن انڈیا ایپ ہے ان کی پیڈ سرویسز بھی اپلابد ہیں جو کہ آپ کو 399 میں پرابت ہو جاتی ہیں اگر میرا کوڈ آپ یہ استعمال کریں گے تو شروعاتی رہی سے لوگوں کو یہ 199 میں پرابت ہو جائیں گی تو ابھی جائیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنی فیوریٹ ٹاپک پر اپنی ریجنل بھاسا میں آڈیو بک سننا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اسرو کی اسرو نے مون پر مارس پر آلڈی پرو بھیجا ہوا ہے پر آپ جانتے ہیں کہ اسرو وینس پر جانا چاہتا ہے اور اس کے لئے بھی کوئی ڈیٹ نردھارت نہیں تھی پر اب یہ ڈیٹ نردھارت ہو گئی ہے اور پورا پلان اسرو نے بتا دیا ہے اسرو نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے لئے پیسو کا جگاڑ ہو چکا ہے اس کے لئے ڈیزائن بنائے جا چکے ہیں پوری پلاننگ کی جا چکی ہے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جا چکی ہے کسی وقت بھی ہم چاہیں تو ہم وینس پر جا سکتے ہیں پر اس پر ابھی کام نہیں کیا جا رہا ہے اس پر تب کام کیا جائے گا جب ہمارا گگنیاں سفل ہو جائے گا یا گگنیاں کا جو بھار ہے وہ ختم ہونے کے بعد تب وینس پر دھیان دیا جائے گا گگنیاں کا جو بھار ہے وہ دو یا تیس تک ختم ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر دو ہزار چوبیس ایسی ڈیٹ ہے ایسا سمیں ہیں جب وینس اور پرسوی کے بیچ میں دوری سب سے کم ہوگی اور اس سمیں کم اندھن کا استعمال کر کہ ہمارا سپیس کرافٹ وینس پر جا سکتا ہے وینس کی جو واتاورن ہے وہ کورسیف ہے وہاں پر سرفیورک ایسٹ کا پورا ویپرس رہتا ہے تو اس کے واتاورن کی جانکاری لینے کے لیے اس کی ستہ کی جانکاری لینے کے لیے کئی دیس اس پرکار کے پروپ لانچ کرنا چاہتے ہیں اس رو بھی ان میں سے ایک ہے ناسا کے دورہ تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ دو پروپ اس پر لانچ کرنے والے ہیں جس پر ان کا سممیلت خرچہ ایک بیلین ڈالر سے زیادہ ہوگا اس رو کے دور جو پلاننگ کی گئی ہے دسمبر دو ہجار چوبیس اگر وہ ڈیٹ خراب ہو جاتی ہے نہیں میٹ کر پاتے ہیں ہم لوگ اس میں لانچ نہیں کر پاتے ہیں تو دو ہجار اکتیس وہ ایسا سمیہ ہوگا ایسا سال ہوگا جب پرتفی اور بینس کی بیچ میں دوری سب سے کم ہوگی اور تب وہ لانچ کیا جا سکے گا بات کر لیتے ہیں دی آر ڈیو کی دی آر ڈیو کے دوارا نیوی سے ایک کلو کلاس کا سممرین چاہیے تھا کیوں چاہیے تھا یہ پہلے سوچا جا رہا تھا دی آر ڈیو کے دوارا جو ہمارا اے آئی پی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گیا ہے جس کا کہ ہم لوگوں نے ڈیمانسٹریشن بھی دیکھ لیا تھا دی آر ڈیو کے دور اس کا ڈیمانسٹریشن کیا گیا ہے تو اس کو کیوں نہ سممرین میں لگا کر دیکھا جائے اور نیوی سے وہ کچھ سمیے کے لیے سممرین چاہتے تھے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ سممرین ڈی آر ڈیو کو دیا جا رہا ہے اب یہ کیول اے آئی پی کے لیے نہیں ڈی آر ڈیو کو ایک دم سہی لیے دے دیا جائے گا اور ڈی آر ڈیو اس کو اپنے ریسرچ سممرین کی طرح ڈیبلپ کرے گا اس میں کہا جا رہا ہے کہ لیتھے مائن بیٹری سسٹم اس کے علاوہ بیٹری مینجمنٹ سسٹم ان ساری چیزوں کو لگا کر اس کے ایکسپیریمنٹ بھی اسی کلوکراس کے سممرین میں پر فارم کیے جائیں گے نیوی کے دوارے جو ڈی آر ڈیو کو یہ سممرین دینی ہے اس کا حسطانتران چل رہا ہے اور کسی وقت بھی وہ ڈی آر ڈیو کو پرابت ہو سکتا ہے ڈی آر ڈیو کو ایک اور چیز اس نیوی کے لیے دیکھنا ہے وہ ہے پانچ میگا وارٹ کے پرپلسن موٹر جو کی نیوی نے آریف آئی جاری کی تھی اور خریدنے کا پریاس کیا تھا اور ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ انہوں نے خرید لیا نہیں خرید لیا پر پانچ میگا وارٹ کے جو موٹر کی بات کہی جاری ہے وہ اسی لئے کہی جاری ہے کہ انڈیجینس سممرین میں انڈیجینس ڈیجل الیکٹرک سممرین میں اس موٹر کا استعمال کر کے بنایا تھا اس میں یہی ہے بارہ سممرین ہم نے برانے ہیں انڈیجینس ٹیکنالوجی کے تحت انہی ٹیکنالوجی کو ڈیوی کے لیے ڈی آر ڈیو اس کلو کلاس کے سممرین کو اپنا ریسرچ لیب بنا رہا ہے بات کر لیتے ہیں کرویشیا کے دورہ فرانس سے بارہ رفائل ائرکرافٹ خریدنے کا سمجھوتا کیا گیا تھا کچھ دن پہلے اب وہاں کے پریسیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بارہ ائرکرافٹ ہم ان سے خریدنے جا رہے ہیں رفائل وہ ہم نے گلتی کر دی اور بے وکوفی کر دی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو یوکرین اور رشیا کا یودھ چل رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین اور رشیا کا یودھ چل رہا ہے اس میں ائرکرافٹ کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور بارہ ائرکرافٹ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ ترنت نشت ہو جائیں گے ہمارے پاس کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے اور ہمیں سو ڈرونز اس کے علاوہ سو ڈیفنس سسٹم یہ خریدنا چاہیے تھا بجائے کی بارہ رفائل کے وہ پریشان ہے کہ اتنے کم ائرکرافٹ سے کیا ہوگا اس کے بجائے ہم ڈرون اور ائر ڈیفنس سسٹم خریدنے چاہیے تھے تو یہ تو پوری پلاننگ کی بات ہوتی ہے لاؤ بھی ہر جگہ کام کرتی ہے بیجنے والا تو کچھ بھی بیجنے کو تیار ہو جائے گا خریدنے والے کو دماغ ہونا چاہیے کیونکہ اپنی جرورت کے حساب سے خرید کرنی ہے آج کسی ویڈیو کے لئے پاس اتن ہیں یا شکرتوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک بڑا تھمس سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سمنت کی اس سوال سے جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے اپنے والا چاہتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیوں کیونکہ اپنی سپسکرائب کی ویڈیو لاتے رہے تھے روشکار تینکیو چاہتے ہیں